ایش اور دنیا کی ہر خبر سے جڑے رہنے کے لیے واردہ لاپ ٹی وی کو ابھی سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن نمانہ نہ بھولیں اب ہر خبر آپ کے فون پر سماجوادی پارٹی کے گڑھ آجم گڑھ میں پہلے سپا نہیں پتے کھولے اور اپنے زیادہ تر پورانے پرتیاسیوں پر دعو لگایا اور ٹکٹ کی آنس میں لگائے بیٹھے نئے دعویداروں کو نراث ہونا پڑا وہیں درد بھی سامنے آنے لگے گوپالپور سے سپا کے ورطمان بیدھائیق نفیس احمد کو سپا سے دوبارہ ٹکٹ ملنے پر یہاں سے دو بار سپا سے چناؤ جیت چکے پورو منتری سورگی وسیم احمد کی پتنی سما وسیم کا درد فوٹ پڑا اور انہوں نے اکھیلیس یادو پر ہی دوکھا دینے کا آروپ مڑ دیا اس کے علامہ فولپور پوائی سے ورطمان بیجے پی بیدھائیق عرون کانت یادو کے پتا رما کانت یادو نے سپا سے پرتیاسی بنایا گیا پورو سانسد رما کانت کی یادو برادری میں اچھی پیٹ ہے اور مانا جاتا ہے کہ رما کانت کی رسوک کی وجہ سے ہی عرون کانت راجنیتی کی سڑھی چڑھنے میں کامیاب رہے اب پتا کے میدان بیٹے کے روک کا انتجار ہے حالانکہ ارون کانت اپنے پتا دو دو ہاتھ کرنے کو تیار ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ کیوال ویچارک مدبھید ہے وہیں آجمگڑ سدر سے سپا نے آٹھ سے بیدھائیق رہ چکے پورو منتری درگا پرساد یادو پر نومی بار بھی دعو لگایا ہے دیدار گنج سے اسی سطر میں بسپا بیدھائیق رہ چکے وہ پورو بیدھان سپا دیکش سورگی سکھدیو راجبھر نے اپنے انتیم سمیے میں پتر کمل کانت راجبھر کا ہاتھ اکھیلیس کے ہاتھ کے تھما دیا تھا جس سے اکھیلیس نے قائم رکھا اور پورو بیدھائیق آدل شیخ کو نراز کر کملہ کانت راجبھر کو ٹکٹ دے دیا کیونکہ دیدار گنج میں راجبھروں کی پرمہوی سنکھیا جادہ ہے لال گنج سے پورو بیدھائیق بیچے ہی سروز کو سپا نے اتارا ہے نجام آباد سے بجرگ بیدھائیق آلم بدی کو پھر سے ٹکٹ ملا جبکہ اترولیا سے یوہ ایم ایلے سنگرام یادو کو لگاتار تیسری بار اتارا گیا ہے کئی جگہ نراز دعویداروں نے بیچے نہیں ہے لیکن فیلحال درد گوپالپور سے ٹکٹ مانگ رہے پورو منتری کی پتنی سما وسین کا ہی نکلا سما وسین جی آج گوپالپور سے پھر نفیش احمد کو جو ہے جیسی بنایا گیا کیا کنا چاہتے ہیں سر میں کیا کہہ سکتی ہوں ایک ویدھوہ لاچار عورت کچھ بھی نہیں کر سکتی ہے میں جب راستی ادھر جیسے پہلی بار ملنے گئی تھی تو انہوں نے مجھ سے فرسٹ کوشن پوچھا تھا کہ آپ کو کیا کرنا ہے تو میں نے ان کو فورا نہیں جوا دیا تھا کہ مجھے لڑنا ہے تو اگر وہ مجھے اسی ٹائم بول دیتے کہ آپ مت لڑیے کر دیجئے تو میں چپ چاپ ہو جاتی پھر میں آگے بڑھتی ہی نہیں لیکن میں تو اپنے پتی کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے یہاں پہ آئی تھی سوچا تھا جنتہ کے بیچ رہ کر کے ان کی خواہش کو پورا کروں گے ان کی خواہش تھی کہ دوہزار بائس میں لڑنا ہے تو میں اس لیے آئی تھی اور میں اسی لیے راستی ادھر جی سے ملی بھی تھی لیکن جب راستی ادھر جی نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ جائیے چھتر میں پھر انہوں نے بولا کہ میں سروے کرا کر کے آپ کو اس کا بتاؤں گا سروے کراں گا پھر اس دار پر جو نرنے ہوگا وہ کیا جائے گا لیکن یہ انہوں نے چھل کیا جبکہ سروے میں میری ریپورٹ ہمیشہ اوپر آ رہی تھی کہیں سے بھی آپ پتہ کر لیں سروے میں وہ اوپر جا رہا تھا میرا ہمیشہ سے لیکن انہوں نے پہلے میرے پتی کے ساتھ چھل کیا اب میرے ساتھ چھل کیا اس کے لیے اب میں کیا کر سکتی ہوں میں گوپالپور کی جنتہ سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ وہ میرے کیا کرنا ہے میں ان سے پوچھ کر کے پھر کوئی نرنے لوں گی مجھے نہیں پتا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا اس ٹائم تو مجھ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے میں تو یہی سوچ رہی ہوں کہ اچھا ہوا جو وسیم احمد چلے گئے نہیں شاید وہ اس درد کو دوبارہ برداشت نہیں کر پاتے میں تو ہوتی اتنا سمجھ نہیں پا رہی ہوں کہ میں کیا کروں تو وہ کیا کرتے کیونکہ وہ سمجھوادی پارٹی سے اس طرح سے جڑے ہوئے تھے کہ ان کے لئے پارٹی کو چھوڑنا اس کے علاوہ اور کچھ سوچنا ہی نہیں تھا اسی لئے وہ پارٹی کے ساتھ لگے رہے گئے کہیں نہیں گئے اور شاید اوپر والے کی اچھا ہوا ہے میں تو بار بار یہی کہا رہی ہوں کہ اوپر والے کی بہت کرم ہے کہ انہوں نے اس کو اٹھا لیا دوبارہ یہ دنش شارد وہ جھیل نہیں پاتے اس لئے بہت اچھا کیا اب جو گپالپور کی جنتر چاہے گی وہ میں کھروں گی اس کے علاوہ میں نہیں بتا سکتی کہ میں کیا کروں گی میں نے آپ سے بتایا نا یہ کوئی راجاؤں کی لڑائی نہیں ہے کہ تلوار چلے گی گھلا کٹے گا ویچاروں کی لڑائی ہے وہ اپنی بات رکھیں گے ہم اپنی بات رکھیں گے جس سے لوگ سامت ہوں گے وہ اس کو آپ سمرتن دیں گے اور کیا ابھی تک آپ کی لڑائی میں پیتا جیمیسا ساتھ رہے پہلی بار ایسا ہوا کہ آپ ان سے الگ بچارت سے دوئے سناؤں میدان میں رہیں گے تو کس طرح سے یہ سمرتن ملے گا یہ پرکرتی کا نیام ہے آج نہیں تو کل ہمیں آتھ نربھر بننا ہی پڑے گا ایسا نہیں ہے صرف میرے لیے یہ میرے چھہدر کے یا جلے کے یا پردیس کے سبھی یواؤں کے لیے جروری ہے کہ آپ کو سمیں پر آتھ نربھر بننا پڑے گا ہر طرح سے ایسا ہی نہیں کہ صرف پیسے کوری سے ویچاروں سے بھی جب آپ آتھ نربھر بن جائیں گے تب اگر میرے پیتا جو نو لڑتے اور میں لڑتا ہوں اور میں جیتا ہوں تب میرے پیتا جی یہ سمجھیں گے کہ انہوں نے اپنے بچے کی پروری سچی کی ہے